السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى عالیہ وصعبیہ ومن والا اما بعد پیج نمبر فور ون سیون صفت علم کا لاش اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے صفت علم کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا اور جو اختلافات ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے جاگر کیا گیا تھا ان اختلافات کو ذکر کرنے کا مقصد الجھانا نہیں ہے مقصد احل سننا کا منحج بیان کرنا ہے کیونکہ یہ اختلافات جو ہیں وہ کافی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ یہ اختلافات ابھی موجود نہیں ہیں بلکہ یہ اختلافات موجود ہیں یہ اشائرہ ماتوریدیا معتزلہ یہ فکریں ابھی تک موجود ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات اور یہ باتیں بھی کرنا اس کا کیا مقصد ہے آج لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں نوجوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں ان کو اللہ کی محبت کے قریب کیجئے تو اللہ کی محبت کیا ہے اس میں کتنی کنفیوجنز ہیں ابھی آئے گا آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بیسک فنڈیمنٹل لیول پہ شاید یہ اس طرح کی اختلافات کی ضرورت نہ ہو لیکن ایک انسان اس کو جب وہ دین پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اگر اس کو اشاریہ ماتوریدی عقائدہ پڑھا جائے گا تو مجھے بتائیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کی تعویل کرے گا تو کیسے اس کو لذت پیدا ہوگی جب وہ جب اس کو یہ پتا چلے گا شروع میں جب وہ یہ سن کے دین اسلام اور اللہ سے قریب وہا ہوگا کہ کل کو جنت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے جب اس کو شروع میں یہ پتا چلا ہوگا یہ پتا چلے یہی حدیثیں سنیں جو حدیثیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے متعلق ہیں یا جو قرآن کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی دیدار کرنے کے بارے میں جب اس کو یہ پتا چلے اور پھر بعد میں وہ دین میں تھوڑا اور پڑھنے لگے اور پھر بعد میں جب اس کو اشارہ اور ماتوریدی اور معتزلہ کی عقائد یا کسی معتزلی عقیدہ پڑھایا جائے یا اشاری عقیدہ پڑھایا جائے اور اس کو یہ بتا جائے کہ بھئی یہ دیدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں ہو سکتا یہ تو میٹافورک ہے یہ تو الیگوریکل سنس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حقیقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سواب ہے یا اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ہے تو بتائیں ذرا اس کے دل پہ کیا گزرے گی کیا گزرے گی اس کے دل پہ کہ جب وہ یہ سن کے اور یہ سن کے تحجد پڑھا کرتا تھا نماز فجر اور نماز اصل جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہوئی ہے اس چاند کو چودوی کے چاند کو کوئی مشکت ہے کوئی تکلیف ہے کہا نہیں کہا تم کل کو اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے بغیر کسی تکلیف کی مشکت کے کلیرلی بلکل ایسی دیکھو گے تو اگر ہو سکے ممکن ہے تو پھر دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کروی یعنی فجر اور اثر تو وہ شخص جو کہ دین پہ آیا ہے یہ حدیثیں سنی ہیں اور تحجد کیلئے کھڑا ہے اور نماز فجر اور اثر کی بڑی پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز عدا کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی معتظلی عقیدے کی ٹیچر کے پاس چلے جاتا ہے یا عشری عقیدے کی ٹیچر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس کا عشری عقیدہ پڑھاتے ہیں اور معتظلی عقیدہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دیدار بھی دار نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا ریوارڈ ہے کیا گزرے گی اس کے دل پہ کیا گزرے گی یہ اللہ کی قسم یہ وہ نعمت ہے جو ایک مومن کو کھڑا رکھتی ہے اس دنیا کی زندگی میں یہ وہی ہے کہ ایک انسان جو ہے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار اور نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألوکا لذتا نظری الہ وجھک والشوکا الہ لکوائک اللہ میں تجھ سے تجھ سے میں تیرے دیدار کی چہرے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی شوق کا سوال کرتا ہوں اس کی شوق کی طرف تو بھائی یہ ایسا نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ تو آج کے دور میں بہت irrelevant topics ہیں اور نہیں پڑھنے چاہیے بھائی یہ مسائل یہ confusionز آج create کی جاتی ہیں اب جائے ذرا اشاری اور ماتوریدی مدارس میں ان کی عقیدے کی کتاب پڑھتے ہیں لوگ اور پھر یہ confusionز پھیلاتے ہیں اور عوام و ناس سے confusionز ہوتی ہے اگر کوئی شخص نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس طرح کی بات کرنا ٹھیک ہے بالکل basic اور بنیادی level پہ جو لوگ ابھی دین سے دور ہیں ان کے لئے شاید یہ بحث یا ان کے لئے یہ topic ضروری نہ ہوں لیکن یہ کہہ دینا کہ بالکل ہی irrelevant ہے یہ نائنصافی ہے کیونکہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں بلکہ اشائرہ دنیا بھر میں کافی موجود ہیں معتزلہ بھی بہت ہیں ماتوریدیا بھی بہت ہیں تو یہ لوگ بہت ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے اسمان صفات میں اس طرح کی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی معرفت سب سے ایک سوئی topic ہے لذیذ topic ہے اللہ کی معرفت اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے انسان اپنی پوری زندگی اس پر لگا دے اللہ کی معرفت پر اللہ کی معرفت ایسی ہے اور جب اللہ کی معرفت جو کہ اسمان صفات سے ہوتی ہے اسی میں آپ confusion create کرنا شروع کر دیں تو یہ تو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے گی یہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں قریب نہیں کرے گی اس سے ایمان کی اور اللہ سے محبت کی لذت پیدا نہیں ہوگی تو لہٰذا یہ irrelevant نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح ہے یہ لوگوں کی اصلاح ہے لوگوں کو صحیح راستہ بتلانا ہے رب ہے جو اسمان صفات جو کی حقیقی اس کی صفات ہیں جس کا چہرہ ہے جس کے دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں جو صفت سمع علم بصر ارادہ مشیط مجی ان تمام اصاف کے ساتھ اصاف کاملہ کے ساتھ متصف ہے وہ اپنے رب کو متعارف کرایا جا رہا ہے صحیح طریقے سے تو بہرحال بات اس میں لمبی ہو گئی مقصد ابھی جو آگے جو صفت قوت کا جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ صفت قوت اور صفت سمع اور بصر یہ تین صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آیات میں ثابت کریں گے وَقَوْلُهُ تَعَالَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقِ ذُو الْقُوَّةِ الْمَثِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہُوَ الرَّزَاقِ ہُوَ الرَّزَاقِ یہ ضمیر منفصل کے ذریعے اور مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ آئی ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ حسر کا کام کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں سے حسر ہو رہا ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقِ یعنی اللہ ہی بے شک اور پھر تیسرا إِنَّ کے ذریعے تاقید آ رہی ہے تو یہ تقریباً ایک طریقے سے ایک تاقید ہے اور دو حسر ہیں معنی یہ ہے کہ بے شک یقیناً دیفنیٹلی اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے ذُو الْقُوَّةِ الْمَثِينَ ذُو الْقُوَّةِ مدین اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور اس اسم میں صفتِ مطانا صفتِ مطانا یہ ثابت ہو رہی ہے اور ذُو الْقُوَّةِ یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائیں اضافیہ ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ایک اسمائیں مفردہ جیسے کہ سمی بصیر جو کی سنگل ورڈ ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسمائیں اضافیہ کہلاتے ہیں جیسے کہ ذُو الْقُوَّةِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یہ اضافیہ ہے ٹھیک ہے یہ مرکب کمپاؤن فارم میں اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے تو ذُو الْقُوَّةِ یعنی قوت والا ذُو الْقُوَّةِ بِمَنَا صَاحِبُ الْقُوَّةِ قوت والا اور الْمَتِين جو ہے الْمَتِين میں من آپ کو بتایا کہ یہ الْمَتِين اسم ہے اور اس میں جو صفت پائے جاری ہے وہ صفت مطانہ مطانہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نہایت قوت اور مضبوط ہو یعنی بہت طاقتور اور نہایت مضبوط یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق الْمَتِين بِمَنَا الشَّدِید یعنی بہت مضبوط وہی معنی ہے اسی طرح آگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ كَمِسْ لِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِیرِ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِیرِ اس آیت پہ جو اہل السننہ والجماعہ کا جو ایک اسماء صفات کے باب میں ایک اصولی قاعدہ نکلتا ہے جو قواعد نکلتے ہیں وہ ہم نے سابقا اپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھے تھے یہاں مقصد صرف صفت سمع اور بصر کو ثابت کیا جا رہا ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِیرِ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے السمیح ہے اور السمیح جو ہے وہ صفت سمع پر دلالت کر رہی ہے دلالت تضمن کے اعتبار سے صفت سمع اور صفت وجود پر دلالت کر رہی ہے دلالت مطابقت کے اعتبار سے اور صفت سمع اور سمیح جو ہے وہ صفت حیات صفت عرادہ صفت علم پر دلالت کر رہی ہے صفت ان تمام صفات پر دلالت کر رہی ہے دلالت التزام کی حیثیت سے یہاں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسمہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر تین طریقوں سے دلالت کرتے ہیں دلالت مطابقت دلالت تضمن اور دلالت التزام اگلی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی نصیت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سمیع اور بسیر یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور بسر کا اس بات ہے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس بات ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوت الا باللہ لا قوت الا باللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قوت کا بھی اس بات ہے اصل جو ہے یہاں پہ اس بات کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا یعنی قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ کیسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ تُو کہتا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے لا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی قوت بُرائی سے نیکی کی طرف پھیرنے مشکلات سے آسانی کی طرف پھیرنے کی سوائے اللہ کی یعنی سوائے اللہ کی توفیق سے تو مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَهُ کی صفت مشیت اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو اس بات ثابت کیا جا رہا ہے وَلَو شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ وَلَو شَاءَ اللَّهُ یہاں پہ صفت مشیت ہے یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو انبیاء کے بعد جو کہ ان کے پیروکار تھے تو آپس میں جو ان کے اختلافات ہوئے اور لڑائی ہوئی تو اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے اللہ تعالی چاہتا تو اللہ تعالی کی مشیت ہوتی تو نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ واضح دلائل آ چکے تھے لیکن وہ اختلاف کر گئے اللہ تعالی کی مشیت سے یہ جو اختلافات آپس میں ہوئے اور یقیناً اللہ کی مشیت کی پیچھے اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی حکیم بھی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑا تو اللہ تعالی کی مشیت رینڈم نہیں ہوتی بلکہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان لیا ہے اور ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے کفر کیا یہاں میں بھی اللہ تعالی کی صفت مشیت کا اس بات ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو مقتتلو وہ آپس میں نہ لڑتے ولیکن اللہ تعالی يفعل ما یورید جو وہ ارادہ کرتا ہے یہاں سے صفت ارادہ اب یہ ارادہ اور مشیت ارادہ اور مشیت عمومن یہ ہم معنی اس میں آتے ہیں اسی طرح اسی لئے ارادے کی دو اقسام ذکر کی جاتی ہیں ایک ہے ارادہ کونیا ایک ہے ارادہ شریعہ ارادہ کونیا کیا ہے ارادہ کونیا وہ ہے کہ جو ہو کر رہنی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے لیکن ضرور نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہو مثال کے طور پر یہ تقدیر کے جو بھی وہ ہیں تقدیر میں جو بھی چیز لکھی جا چکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ کونیاں کے تحت ہے ارادہ شریعہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع ہو لیکن اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ واقع ہو لیکن ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کی مشیعت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شریعہ ہے لیکن بعض لوگ ایمان نہیں لائے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیط اور ارادہ جو اشائرہ ہیں اور ماتھوری دیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیط اور ارادے کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ صفات جیسے کہ پچھل اپیسوڈ میں اشائرہ کے عقائد کے تعلق سے ایک تفصیل گزری ہے تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے صفت ارادہ کو تسلیم کرتے ہو تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تجبیل آزم نہیں آتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے صفت غضب ہے صفت استواء ہے صفت نزول ہے صفت فعلیہ اختیاریہ ہے جن کو تم نہیں مانتے اور تعویل کر دیتے ہو تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو ماننے سے تجبیل آزم نہیں آتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو ماننے سے تشبیل لازم نہیں آتی لیکن وہ صفت ارادہ صفت سمع صفت علم ان تمام صفات یعنی ان سات صفات کو اس لیے مانتے کیونکہ وہ ان کی عقل میں آتی ہے اور ان کی عقل کے مطابق ان سات صفات سے تشبیل لازم نہیں آتی باقی صفات سے تشبیل لازم آتی ہے اور ہم نے ان سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا ہم ان سے یہی سوال بار بار اٹھاتے کہ وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے وہ کون سا میار ہے کہ جس سے تم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ کون سی صفات سے تشبیل لازم آتی ہے اور کون سی صفات کو ماننے سے تشبیل لازم نہیں آتی یہی تو جگرہ آپس میں متقلمین کا ہے معتظلہ کا اشائرہ کا ماتوریدیا کا جہمیہ کا جن بعض لوگوں کی عقل میں نام ہی نہیں آتے کہ نام کو تسلیم کرنے سے یعنی جہمیہ کی نظر میں نام کو تسلیم کرنے سے تشبیل لازم آتی ہے معتظلہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنے سے تشبیل لازم آتی ہے اشائرہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی سات صفات کے علاوہ باقی صفات کو ماننے سے تشبیل لازم آتی ہے معتوریدیا کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات کے علاوہ باقی صفات کو ماننے سے تشبیل لازم آتی ہے تو وہ کیا میار وہ کیا سٹینڈرڈ ہے کہ جس سے تم یہ ڈیسائٹ کرتے ہو کہ کس سے تشبیل آزم آتی کس سے نہیں آتی تم آپس میں متفق نہیں ہو حالانکہ تم تمام اس بات پر تم متفق ہو کہ معرفتِ الہی میں عقل بنیادی حیثیت رکھتی ہے حالانکہ ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ معرفتِ الہی میں الہی معرفت میں تفصیلی الہی معرفت میں عقل کا دخل نہیں ہے عقل اللہ کی تفصیلی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتی صف اور صف اجمالی معرفت تک پہنچ سکتی ہے تو یہ اللہ تعالی کی صفتِ مشیت صفتِ ارادہ یہ اگلی آیات میں بھی جو ہے وہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْصَدْ رَهُ لِلْإِسْلَامِ میں پوری پوری آیات کی جو ہے وہ وزاعت نہیں کر رہا جہاں جو محلِ استشحاد ہے مصنف رحم اللہ جو صفت اللہ تعالی کی ثابت کرنا یہ ان آیات کو لے کے آئے ہیں اللہ تعالی کی صفت کو ثابت کرنے کے لئے صرف وہیں تک ہم اس کو رکھیں گے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ اللہ تعالی جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا سینہ کھول دے اسلام کے لئے تو یہ یہاں سے بھی اللہ تعالی کا ارادہ ثابت ہو رہا ہے تو یہ صفتِ مشیت اور صفتِ ارادہ موتزلہ نے ان صفات کو نہیں مانا ہے اشائرہ نے مانا ہے جہمیہ تو کوئی بھی صفات نہیں مانتے ہیں موتزلہ بھی کوئی صفات نہیں مانتے لیکن جہمیہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے اسماع بھی نہیں مانتے یہ تفصیلات جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ صفتِ مشیت صفتِ ارادہ اس کے بعد جو ہے وہ پیج کے آخر میں پیج نمبر فور ون سیون اس کے آخر میں اللہ تعالی کی صفتِ محبت کے بارے میں کچھ آیات پیش کی جاری ہے انشاءاللہ ہم اگلس اپیسوڈ میں پڑھیں گے اب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اکولو کولی حاضر سکفر اللہ علی و لکم تک کے لئے اجازت چاہوں گا